ہائی اور اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوریوب چینل لائف ان ورجینیا آج جی منحہ کا فرس دے آف سکول ہے منحہ فرس ٹائم سکول جا رہی ہے تو منحہ کو سکول چھوڑ کے تو ہم جائیں گے کچن میں اوکے تو آج جو ہم بنانے لگے ہیں وہ ہیں حلوہ پوری کے ساتھ جو آلو چنیں ملتے ہیں بہت زبردست اس کو آپ ویسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہلوہ پوری کے ساتھ سپیشلی کھائے جاتے ہیں تو فرس ٹائپ میں ہم نے آنین لے لینا ہے ون بگ آنین ہے اور اس کو جو ہے ڈارک براؤن کر لینا ہے اور ڈارک براؤن کر کے پھر اس میں جو ہے سارے کھڑے مثالیں ڈال دینے ہیں ڈالچینی ہے اور ریڈ جو مرچیں ہیں وہ ڈال دینے ہیں گریپتہ ہے لائچی ہے اور یہ ساری چیزیں ڈال کے تو اس کو فرائے کر لینا ہے تاکہ ان کا اچھا سا جو ہے وہ کلر آ جائے خوشبو پھیل جائے اس کی اور بہت زبدست سا ٹیسٹ آتا ان مثالوں کا اوکے تو جسٹ اس کو جو ہے تھوڑا سا ہی فرائے کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جنجر گارلک پیسٹ ڈال دینی ہے اکارڈنگ یور ٹیسٹ میں نے ون ایہ آف سپون ڈال ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی آئٹ کر دینا ہے تاکہ یہ جو ہے جب جیسے جنجر گارلک پیسٹ ڈالتے ہیں یہ سارا اوپر چھینٹے اڑنے لگ جاتی ہیں تو بیسٹ بھی یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا واٹر ایٹ کر دے تو وہ ہر جگہ نہیں پھیلے گا اور پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ جو پیازوں کا اور جنجر گارلک پیسٹ اندر اچھی طرح سے پک جائے اور ان کا کلر نکل آئے تو بس چیک کرتے ہیں یہ ہو گیا ہے اور اب اس میں سارے جو ہے مسالے ڈال دیں گے اس میں یہ ہے حلدی اور اس کے بعد یہ ہے سکہ دھنیا اور یہ سارے مسالے ڈال دینے سالٹ ہسپس آئی کا جتنا آپ کھانا چاہیں اور یہ گرم مسالہ اور یعنی جو جو مسالے آپ ایٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے کری پاودر جو ہوتا ہے وہ میں نے ڈالا اور یہ جو درڑی مرچے ہیں یہ سپیشلی جو ہے وہ اس کے ایک زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے جو حلوہ پوری والے جو آلو چنے ہوتے ہیں تو اس میں اس کے یہ سپیشل انگریڈینٹ ہے تو یہ بھی ڈالیں گے اور اس سب کو جو ہے وہ آپ مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ پک جائے جتنے بھی ہم نے ڈالیں سالٹ اور سپائسز جو بھی ڈالیں ہیں تو اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے آپ چاہیں تو ساتھ اس میں اگر لگ رہا ہو تو ساتھ تھوڑا سا وارٹر ایٹ کر سکتے ہیں اور وارٹر ڈال کے پھر تھوڑا سا اس کو پکا لیں تو وہ اور زیادہ اچھی طرح ہو جائے گا تو یہ آل موسٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے اور اب اس پوائنٹ پہ آپ جو ہے وہ اس میں یوگرٹ ڈالنی ہے تھری ٹو فور سپون ڈال دیں یوگرٹ اور یوگرٹ کے ساتھ بھی ایک بہت مزے کا کٹا کٹا سا ٹیسٹ آئے گا تو بس یہ اس کو بس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جو ہے مسالہ پروپر بن جائے اور آپ چاہیں تو پہلے سے ہی اس کو تھوڑا سا پھینٹ کے اور پھر ڈال لیں ڈائریکٹلی ڈال لیں تو بس اس کو تھوڑا سا اس طرح سے آپ نے کرنا ہے مسالے میں اچھی طرح سے ہو جائے اور مکس ہو جائے تو پھر بس اس کو ہم تھوڑا سا کور کریں گے تاکہ جو یوگرٹ ہے وہ بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے تو اس کو کور کریں گے تو اس میں جو پیاز اور باقی مسالہ ہے وہ بھی تھوڑا سا گل جائے گی ایک پراپر مسالہ بن جائے گا اچھا آپ جب میں نے کھڑے مسال ڈالے ہیں اس پائنٹ پر آپ کلونجی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ ایک خاص طور پر یہ جو ہوتے ہیں حلوہ پری والے اس میں موسیل لوگوں نے وہ بھی ڈالے ہوتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے میں نہیں ڈالتی تو میں جسٹ یہ والا جو ہے سمپل اس کے بغیر بناتی ہوں تو ہم نے کور کر کے رکھا ہے تھوڑا سا وارٹر جو آ گیا تھا اسے آلموس جو ہے وہ مسالہ تھوڑا پک گیا ہے اور اب اس کو انکور کر کے اس کا تھوڑا سا پانی جو رہ گیا ہے اس کو ریڈیوس کریں گے بسی آلموس جو ہے وہ پراپر مسالہ جو ہے وہ بن گیا ہے اور اب اس میں ہم جو ہے آلو ڈال دیں گے آلو جس طرح مرضی آپ جس شیپ میں مرضی کٹنا چاہیں کٹ کے تو میں تھوڑے سے جو ہے وہ کٹلیاں کی طرح کٹے ہیں تو بس ان کی کٹلیاں جو ہے اس کو بھی اب آلو کو بھی مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جو ہے وہ سارا مسالہ آلو کے اندر چلا جائے اور ایک زبردستہ ٹیسٹ آ جائے تو آلو کو میں جو ہے وہ اچھی طرح مسالے میں بھونوں گی اور کیونکہ جو میں نے چک پیس چنے جو ڈال لیں ہیں وہ آلڈی جو ہیں بوائلڈ ہیں ٹین پیک کے ہیں تو یہ فلی آلو جو ہے اچھی طرح کروں گی کہ اس میں ہاف تقریباً آدھے گل ہی جائیں تو اس کے بعد اس پوائنٹ پہ یہ کسوری میتھی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں یہ ایک میری ٹیکنیک ہے میں ڈالتی ہوں بڑا زبردستہ ٹیسٹ آتا ہے اس سے تو آلو جب بھون رہے ہیں اس پوائنٹ پہ آپ کسوری میتھی ڈالیں اس کا ایک زبردستہ ٹیسٹ آتا ہے اور خوشبو جو ہے وہ ہر طرف ایسی پھیل جاتی ہے کہ بس دل کرتا ہے آپ فوراں کھائیں اچھا جو فوڈ لوورز ہوتے ہیں وہ جو خوشبو ہوتی ہیں اس سے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا مزے مزے کا ہے تو بس اس کی بڑی اچھی زبردستہ خوشبو آ رہی ہے اوکے تو میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اب دیکھیں مثالہ جو ہے وہ آلووں کے ساتھ اندر بلکل چپک گیا ہے اور اس کو پھر تھوڑا سا ہم جو ہے وہ بھون لیں گے دیکھیں آئل پروپر جو ہے کافی حد تک جو ہے اوپر آ گیا بس اس پوائنٹ پہ جو ہے چنیں ڈال دیں گے اور چنیں میں نے جو ہے وہ ٹو ٹین پیک شوز کی ہیں ٹو اینڈ ہاف ہے تو ان کو بھی اچھی طرح سے مثالے میں جو ہے وہ بھون لیں گے اوکے تو بہت زبردست سے بنتے ہیں اس کو آپ نارمل جو ہے روغنی نان ان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تلوں والے نان ان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو اس کو بس یہ ہے کہ آپ بچی طرح سے اس کو بھون لیں تاکہ تھوڑا سا آئل اوپر آ جائے اور دیکھیں مثالے کھڑے مثالے مرچیں وہ ساری جو ہیں وہ اس میں مزے کا ٹیسٹ پرن رہا ہے ان سے ٹیسٹ کے علاوہ جتنا اچھا مثالہ اور یہ جب چیزیں آپ ڈال دیں اس کے بعد جو بھونتے ہیں اس کے بہت زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے اور خوشبو بھی بڑی زبردست ہی آتی ہے جو چیزیں جو ہوتی ہیں جس میں آلو ہیں چینڈر رہتے ہیں ٹوٹتے نہیں ہیں تو بس اس پوائنٹ پہ اس میں تھوڑا سا واٹر ایٹ کر دینا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے کافی حد تک آلو بھی بس اس کے بعد دیکھتے ہیں اوکے تو آلو جو ہے وہ آلو گل گئے ہیں اور اس کو چیک کر لیتے ہیں اس میں جو گریوی ہے آپ آپ کے اپنی مرضی ہے تھوڑی زیادہ رکھنا چاہیں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں نارمل رکھنا چاہیں تو یا بالکل ہی کھڑے کھڑے جو ہوتے ہیں وداوڈ گریوی وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی گریوی اچھی لگتی ہے اور اس میں اوپر جو ہے وہ سبز مرچیں جو ہے وہ کٹ لگا کے اور ادرک جو ہے اور ریڈ آنین بس یہ ڈال رہی ہیں اسے ایک زبردست دم پہ جب آپ رکھتے ہیں تو اس سے زبردست تیسٹ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ دھنیا جو دھنیا ہے وہ میں تھوڑا سا ڈال جب آپ فرسٹ بائٹ ہی لیتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کا پتہ چلتے ہیں آپ کو دم پہ ڈالتی ہوں گرم مسالہ سو بس اس کو کور کر دیں گے اور آل موس جو ہے آپ چاہیں تو یہ پر گارنیشنگ کر سکتے ہیں نہ چاہیں تو نہ کریں یہ زبردست مجھے سٹیم ہوئے جو آنین ہے اور چولا بند کر دیں اور دم پہ رکھنا تو یہ دیکھیں زبردست صوف صوف سے آنین ہوتے ہیں اور اس کا اوری ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر تو مجھے تو بہت زبردست لگتا ہے تو یہ جی ریڈی ہے حلوہ پوری کے جو ہیں آلو چنی اور آلو چنی کی درکاری بھی کہہ سکتے ہیں ڈیفرنٹ برز یوز کرتے ہیں تو موسی جو ہے حلوہ پوری میں یہی آلو چنی کھائی جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی ٹرائ کر کہ بتائیے گا کہ کیسے بنے ہے اور ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور آج آپ نے کا بتائی تھا کہ منحہ کا جو ہے وہ فرس ٹی سکول کا تھا اور صبح وہ گئی بڑی ایکسائٹر تھی ہم لوگ بھی تو ہم اس کو سکول چھوڑ کے آئے ہیں اور بس اب اس کا واپس آنے کا ٹائم ہوگا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ فرس بہت ہی 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 آئی ہے سکول سے فن کر کے آئی ہے اور یہاں پہ یہ ہے کہ اچھے سکول ہوتے ہیں بچوں کے اچھی ٹی کیور ہوتی ہے اللہ حافظ